اسی طرح قرآن کی عظمت میں کسی کے دل میں کمی آجائے گستاخی کر جائے یہ بھی دائر اسلام سے خارج ہے اسی طرح اگر کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے تو یہ بھی قرآن کی گستاخی ہے اسی طرح ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھو موضوع تبدیل ہو رہا ہے لیکن جلدی سے سمیٹھ کے اصل بات کی طرف آتا ہوں قرآن مجید سے بھی جادو ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھو بعض لوگ کہتے ہیں قرآن سے جادو کا علاج کر رہے ہیں حالانکہ وہ قرآن کے ذریعے آپ پہ جادو کر رہے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آری بات حضرت معلامہ زفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے باقاعدہ کہ قرآن کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے وہ جو مفتی جنید صاحب کی سیڈی تھی نا نام اس لئے لے رہا ہوں کہ نام یہ بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا جنہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو علاج کرانا شروع کیا اب خدا کی قسم وہ قرآن کے ذریعے جادو کر رہا ہے وہ آدمی وہ علاج نہیں ہو رہا قرآن کے ذریعے وہ ایک گھنٹے تک آپ اس کی سیڈی سنتے رہے بیٹھ کے اس نے فراڈی نے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ کو اگر الٹیاں آگئیں ایک دیڑ گھنٹے تک آپ وہ سیڈی سنیں قرآن کی تلاوت کی الٹیاں آگئیں تو اس کا مطلب آپ پہ کچھ اثر تھا وہ ختم ہو گیا اور اگر آپ کو الٹیاں اور یہ چکر وکر نہیں آئے اس کا مطلب آپ پہ کوئی اثر نہیں ہے حالانکہ جس کو الٹیاں آگئیں قرآن میرے حاصل خدا کی قسم اس پہ جادو کا اثر ہوا ہے ختم نہیں ہوا اس پہ جس کو وہ سیڈی سن کے الٹیاں آگئیں اس کا مطلب اس پہ قرآن کے ذریعے جادو ہوا ہے جادو ٹھیک نہیں ہوا اس پہ اور جس کو الٹیاں نہیں ہے اس کا مطلب اس نے اثر قبول نہیں کیا جادو کسے کہتے ہیں خلاف عادت کوئی کام ہو جائے آپ نارمل بیٹھے ہوئے تھے پورا پارہ آپ نے سن لیا اور ایک مسمرزم آپ کے اوپر ہو گیا اور اس سے آپ کو الٹیاں لگ گئی چکر آنا شروع ہو گئے جادو ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آری بات جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں ان میں ایک ہے کہ آپ پر مسمرزم کریں آپ کے دماغ پر کوئی اثر کریں تو دماغ پر اثر کے لیے چاہے آپ پندک جی کے منطر پڑھیں اس سے بھی ہوتا ہے دماغ پر اثر کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے بھی اثر کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی واقعہ سنا کے